عزب اللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو خیامت کی نشانیوں میں سے آج کئی جگہوں پر وہ نشانیاں نمودار ہو رہی یعنی وہ اُبھر کے آ رہی آپ اس کو یوٹیوب کے ذریعے اکس کر سکتے ہیں اکس کر سکتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو میں دیا تھا کیونکہ میرے بھی سات سال نہیں ہوئے ان سات سالوں میں سات میرے پیشنگ گوائیاں جو اللہ کی طرف سے مجھ آئی تھی اور وہ سب ساتھ سابیچ ہوئی میں اس بات کا شکر گدار محلہ کا کہ میں نے انشاءاللہ کے ساتھ وہ باتیں بتائی تھی ایسا ہونا ہے ایسا ہو رہا اور وہ ہوا تو میں نے اللہ کا عذاب جو بنایا تھا اس میں نرندر موڈی برا ہے پریزیلنٹ کے لیے پرائیم منسٹر کے لیے اور ڈانڈ ٹرم صحیح نہیں ہے امریکہ کے لیے بتایا تھا اور وہ پیشنگ گوائی دونوں کی صحیح آئی اور اس کے اوپر میرا بیٹا جو پکچر ڈالا تھا پوری دنیا کے جو ہے رغبے کے حساب سے وہاں ایک ایسا گڑا ہے ہول ہے جو زمین کے اندر سے جو ہے آواز نے آ لی آج انسانوں کی میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکا کیونکہ وہ پکچر بعد میں میرا بیٹا ڈالا تھا اور وہ جو ہے خیامت کی نشانیوں میں سے کہاں سے آ رہی آوازیں اللہ علم آسمان میں دو سورج ہے اور دو مشرق اور دو مغرب بلا تھا اللہ تعالیٰ دو چاند اور دو سورج کے حساب سے تحقیق کے اعتبار سے جو ہے سامنے دو سورج آ گئے خیامت کی نشانی ہے اور جو ہے سورج ایک طرف سے دوسری طرف نکلے گا جو بولتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے نشانی کے طور پر دو سورج سامنے آ گئے اور پھر ناسا والے کئی ایسی باتیں جو چاند سے یا آسمان کے تحقیقات کے بعد ایجاد جو کی وہ لوگوں نے منظر عام پر جو حق کو لایا وہ حق اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے بتا دیے قرآن سچا ہے کئی ناسا کے جیسے سینٹس جو ہے پروف کر دیے اور میں بار بار کہتا ہوں انسان کا سائنسی دماغ نتنگ ہے کیونکہ اللہ نے پوری دنیا میں ساری مخلوق کو جی ہو اس کی مخلوق ہے ہر طرح کی چاہے ہو نباتات ہو یا آپ جانور ہو یا آپ آسمان کے ہیلینس کا ہو کوئی ہور ہو یا جنات ہو یا شیطان ہو یا انسان ہو بنی آدم ہو کسی کو بھی کیوں نہ ہو وہ ساروں کو ایک پرسنٹ اللہ کی نالج میں سے دیا اس واسطے ہم اس سائنس کو بھی حقیل سمجھیں میرے مسلمان حقیل سمجھیں نتنگ سمجھیں جس طرح سے عرب کا مسلمان ہم مسلمان انڈیا کو حقیل مسکین سمجھتا ہے غربت والا سمجھتا ہے ایمان نیسو والا سمجھتا ہے یہاں تک کیونکہ ہم ہندوں میں ہونے کی وجہ ساتھ تو وہ جو نشانیاں اللہ کی خیامت کی آگئی اس گڑے میں آوازیں آ رہی آپ کو بتایا چاند سورج دو سامنے آئے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے ہم کو باتیں دی وہ سامنے آگئی چودہ سو سال کے بعد حق ہوئے سامنے آئی خیامت کی نشانیوں میں قرآن سچ ہے خیامت سے پہلے نشانیوں میں آگئی تو اب کیا بتانا ہے میرے میرے ساتھ ایسی پیشنگ گوایاں جو میرے پورے ویڈیو اگر کوئی بیٹھ کے چک کرتا ہے اگر اس کو ویب سائٹ کے اوپر جو ہے کوئی حق بات دینا ہے کیونکہ میں یہ باتیں بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ اللہ انڈیا کو توڑ دے گا انشاءاللہ مسلمانوں کو سپریٹ کر کے دے دے گا پھر سے ستر سال بعد پھر وہ تاریخ دھرائے جائے گی پاکستان والی انشاءاللہ اس واسطے کہ اب ری رائیڈ بول کے تاریخ کو ہندو بی جے پی بدل دینا چاہ رہا ان کے پاس ابھی ایک سال ہے اب تک تین سالوں میں دنیا کی شیطانی مسلمانوں کے خانون کے ساتھ شرعہ کے ساتھ کر لیا مسلمانوں کے ساتھ بہت کھیل لیا مسلمانوں کے حقوق بھی چھن لیا یہاں تک کہ جو ہے وہ بیک ورڈ کلاسوں کو جیسے وظیفے ملتے سکالرشپے ملتے پڑھائی کے لیے یا بھی جینے کے لیے وہ بھی چھن لیا اور جو جائداتیں جس کو کہتے ہیں ملازمتیں وہ بھی چھن لیا یہاں تک کہ آپ کی اچھی پراپٹی ہے اس کے اوپر بھی اس کی نظر ہے اور آپ باہر سے آکے یہاں کچھ انویسٹ کرنا چاہے تو آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے اجازت نہیں دے گا انڈیا وہ بھی چھن لیا مسلمان کی ہر طرح کی تاریخ کو وہ جو ہے درہم برہم ڈال دینا چاہاں گھڑے میں جس طرح سے کنڈوں کی جو عید جانتے ہیں کھانا سب ختم ہونے کے بعد پانچ بجے کے بعد اس کھانے کو دفن کر دیتے ہیں اسی طرح ایک حق کو دفن کر دینا چاہاں ہندو ہماری تاریخ کو ہمارے بادشاہیں ان کے ساتھ انصاف کیے وہ نہیں بتانا چاہاں ہم ان پہ ظلم کیے بتانے کے لیے وہ بکس چینج کرنا چاہاں جبکہ آلریڈی پوری دنیا کے اندر انڈیا کی ہسٹری کے لیبریریز میں بکس ہیں اور سب سے بڑا جو کرامت تھی خاجہ غریبن نواز کی وہ ایک کرامت کے بعد نوے لاکھ مسلمان ہوئے تھے یہ ہسٹری بھی پورے دنیا کی جو ہے لیبریریز میں ملے گی بکس میں ملے گی ہندو نہیں سمجھ سکے گا کہ نیا مارڈرن ٹیکنالوجی کا دور جو ہے سب کے سب انسٹرگرام یا بیپ سائٹ یا ٹیوٹر یا پھر یوٹیوب جیسے اس پر چک کر رہے اور یہاں تک کہ وہ جو اپکس فلم میں بنتی تھی اس کا بھی وقت زوال ہو گیا اس وقت سے کئی جگہ جو ہے تاریخی فلمیں نہیں بن رہی کیونکہ نیا دور نئے باتیں ٹیکنالوجی کی بتانا چاہ رہا تو جو دخیانوں سے خیالات کا ہندو بیجے پی ہے یا آرسے سے یا شیف سے نہ ہے یہ آپ کی تاریخ کو لے ڈوبنا چاہ رہا آپ کی ہستی کو مٹا دینا چاہ رہا اے مسلمان جاہل نہ بن اے مسلمان کاہل نہ بن اے مسلمان بے شرم نہ بن میں تجھے سچے جو ہے مسلمان ہونے کے ناتے بتا رہا ہوں میری ساتھ سے زیادہ پیشنگوائیاں میرے ہی ویڈیو چک کر کے دیکھ سچوی اور یہ بھی ہوگا اللہ ہم کو انڈیا پھر سے توڑ کر دے دے گا بس تجھے کیا کرنا ہے کہ دیکھ پہلے میرے مسلمان میرے بیٹے میرے نوجوان بچوں میری جان ہے تم اللہ میں اقبال کی طرح میں بھی اسی طرح پیار کرتا ہوں جیسے اللہ میں اقبال رحمت اللہ لے کیے تھے تم سے نوجوانوں سے کیونکہ میرا وقت ختم ہوگا میں نے زندگی میں بہت شخص کیا میرے گناہ امبار سے اس واسنے میرا درد کا درد ابھی تک نہیں گیا میرے کو اللہ عذاب دے دیا کئی دنوں سے میں یہ جو حصہ ہے یہ حصے میں بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں میرے مسلمان میرے گناہوں کی وجہ سے میں فلموں کا دیوانہ کل تھا آج بھی ہوں میں گانوں کا دیوانہ کل تھا آج بھی ہوں میں رومانس کا دیوانہ کل بھی تھا آج بھی ہوں میں عورت کا شہدائی کل بھی تھا آج بھی ہوں لیکن میری بیوی آنے کے بعد میں نے اپنا دامن بچایا شرک بدت اور کفر سے اور یہی تحقیق کی میں نے اور اسی تحقیق کے عوض مجھے اللہ نے جنت دی ہے کیونکہ میں نے پوری زندگی کی نمازیں دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ نے پوچھے گا اگر نماز دے دے تو پھر نہیں پوچھے گا اس واصلے میں یہاں سے اللہ کے پاس بری ہو جاؤں مر تم کو بری ہونے کے لیے نئے تاریخیں بتا رہا ہوں ایک مسلمان دین کا کام کرے تمہارے گھر کے پورے جو ہے اخراجات سے لے کے تمہاری ضروریات سے لے کے تمہاری بیماریوں کو دور کرتا ہو اللہ تعالیٰ سارے حالاتشہ بنا دے گا تم کیا کرو یوٹیوب پر جاؤ جو ہے ٹیوٹر پہ جاؤ انسٹرگرام پہ جاؤ یا جو ہے یوٹیوب کے ذریعے ویب سائٹ پہ لوگوں کو بتاؤ ہماری اصل حقیقت کی تاریخ انڈیا کی یہ ہمارے خانون شرعہ کو بدل دینا چاہ رہا انڈیا میں ہندو دیکھو پھر سے تاریخ کی بک لکھنا چاہ رہا اور وہ پرانی تاریخ کے بکوں کو نکال باہر کرنا چاہ رہا گاربیج کرنا چاہ رہا باسورہ کرنا چاہ رہا اس کو جو ایک کچھرے کی کونڈی میں ڈال دینا چاہ رہا کچھرہ کرکٹ ڈھولے سپیک دینا چاہ رہا ہم مسلمان کیا ہے بے شرم ہے نہیں اللہ نے تم اللہ نے کہا ہے تم بہترین امت ہو کسی اور ذات کی زرد نہیں ہے ہمارے کو جس ذات نے انسان کو پیدا کیا اس زمین پر جب تک رکھے گا اس کی خرآن کہہ رہی ہے تم بہترین امت ہو تو میں تمہیں اس بات سے جگانا چاہتا ہوں کہ ہم بے شرم بن کے انڈیا میں نہیں رہیں گے ستر سال میں انہیں اس نے ہمارے خانون سے کھلیا ہمارے بچوں سے کھلیا یہاں تک کہ ہماری بچوں کو جو ہے ہندووں کو گریپ کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے شادی کے لیے رومانس کے لیے حوث کے لیے زنا بلجبر سب کچھ کرا رہا دیکھو اس کے پاس بلیک منی ہے انڈیا میں کئی سٹیٹس میں چک کر رہے ہیں بلیک منی کو کہا رکھنا کئی سٹیٹس میں چک کر رہے ہیں ویب سیٹ پہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ نیوز آ رہی کیونکہ اب دنیا کو ہر نظارہ سامنے آ رہا جو کچھ بھی تم مظاہرہ کرو گے یا جو کچھ بھی تم دفن کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی اوپر کے آ رہا تو ان کے پاس بلیک منی کو کچھ بائٹ کیا جائے یہ پوری گندی زندگی چل رہی گی انڈیا میں پرسٹیٹوٹ جو ہے ہوتلوں میں رہتے اور وہ دیواروں میں ادھر ادھر کچن میں ادھر ادھر زمین دوست کان کان کی تیخانوں میں ادھر ادھر نئے نئے تاریخ اڈے بنا کے جو ہے جسم فروشی کی جاری انڈیا کے اندر بڑے شہروں میں لڑکیاں کال نمبرز دے دے رہے ہیں اوپن ویب سائٹ پہ دیکھ لو آکے ہمارے کو کال کر کے بلا لو اتنی گندی زندگی ہندو جینے والا اس کے پاس خدا ہوتا تو راحت والی زندگی نہیں ہوتی عیش و عشرت والی زندگی نہیں ہوتی اس کے پاس خوبصورت تاریخی عمارتیں نہیں ہوتی اس کے پاس خوبصورت تاریخ نہیں ہوتی وہ تاریخ نہیں ہے تو اب جھوٹ لکھ کے بتانا چاہ رہا جیسے کرسٹین بائبل کو جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے مگر وہ لکھ لے کے اپنے کو کرسٹین بول رہا جیسا ہندو اللہ کی کتاب نہیں ہے وہ والمی کی جیسے دھر لکھ کے جو ہے اپنی گاڈ کی کتاب بول لے رہا اسی طرح آپ تاریخ کو بدل کے ہندو یہ بتانا چاہ رہا کہ ہم ہندو جو ہے بہت اچھا جو ہے راج کرے اور مسلمان جھوٹا ہے یہ بتانا چاہ رہا عبرت کافی ہے ہمارے کو یہ ایک سال ہے اس میں ہسٹری بدل دے گا وہ تمہارے ساتھ جو خانونہ بدلتے جا رہا تم نہیں سمجھ کے کیوں جینا چاہ رہے ارے اصد الدین اکبر الدین اگر سے ایسے کوئی ہے مسلمان جو جذبہ رکھتے اسلام کے لئے کوئی ہے جو سچے دل سے عمر اللہ تعالیوں کے جیسا بننا چاہتا ہے ارے امیروں مومنین تو پچھتر جو ہے فیسر دنیا کے اوپر حکومت کر کے دکھا دیئے ایمان والا عمر اللہ تعالی اوہ ایمان والا تھا ایمان والے کی اللہ سنتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں وہ بلے ہیں ایسی جلے ہیں ارے لانتی جی گاربیج والی جی جانوروں والی زندگی کیوں وحشوں والی زندگی کیوں گزانا چاہ رہا مسلمان انڈیا میں کیوں نہیں جانگنا چاہتا اٹھو اللہ کہہ رہا ہے تم بہتین امت ہو میرے مسلمان تم کو صرف یہ کرنا ہے کہ تاریخ جو حق ہے دیکھو ہندو یہ تاریخ نہیں دے سکتا ایک خاجہ غریبا نواز رحمت اللہ علیہ ایک کرامت پہ نوے لاکھ مسلمان کو کرے تھے کیا ہندو بتا سکتا اسی تاریخ اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر